اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب تو گوڈ مورننگ کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور میں ابھی باہر آئی ہوں پودینہ توڑنے کے لیے پودینہ جو ہے نا وہ میں اس لیے توڑ رہی ہوں کیونکہ میرے جو فریزر ہے نا اس میں چٹنی بلکل ختم ہو گئی ہے اور میں ہمیشہ بنا کر رکھتی ہوں فریز کر کے رکھتی ہوں کیوبز چٹنی کے کافی بار میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں فریش پودینہ توڑ لیتی ہوں دھنیا میں نے تھوڑا سامنگوا لیا تھا کیونکہ گھر میں آج کل دھنیا نہیں لگ رہا شاید گرمی زیادہ یا اس موسم میں نہیں ہوتا ہوگا تو گھر میں نہیں ہے بارل اور میں پھر پودینہ توڑ رہی ہوں اس کے ساتھ ہری مرچے توڑ رہی ہوں اور جب میں توڑنے کے لیے باہر آئی نا تو امی بھی نا اچانک ہی آئیں امی نے مجھے سرپرائز دیا تو امی بھی نا یہاں پہ بیٹھ گئی میرے ساتھ اور امی بھی میرے ساتھ توڑنے لگ گئی ہری مرچے ہم دونوں یہاں پہ توڑ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ماں باپ اتنے کنسرن ہوتے ہیں ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں شادی شدہ ہو جائیں بچے ہو جائیں کچھ بھی ہو جائیں نا لیکن ماں باپ کے لیے اولاد وہی ہوتی ہے تو امی کو میں بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ اندر جائیں میں آتی ہوں آپ جائیں میں توڑ کے آتی ہوں کیونکہ مجھے بھنڈیاں بھی توڑ نہیں تھی آج اور میرا کافی دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دن ہیں تو بھنڈیاں ہم لوگ بنا لیں اور اچھی لگتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا نا ڈیٹیل میں تو یہ سارا ایریا جو ہے ڈیفرنٹ چیزیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں تو امی میرے ساتھ یہاں پہ توڑ نہیں ہے مجھ سے زیادہ امی جو ہے وہ جلدی جلدی کر رہی ہے کہ بس توڑو اور اندر چلو کیونکہ دھوپ نکل آئی تھی تو بس امی کہہ رہی تھی گرمی میں نہیں ٹھہرنا آج میں بھنڈیاں بناوں گی کافی دن سے میں نے نہیں بنائی اور آپ کو میں نے بتایا کہ اتنا اچھا جو گھر کی بھنڈی ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے کہ میں نہ کھانے والی بندی بھی بھنڈیاں شوک سے کھانے لگ گئی ہوں تو بس یہی ہم دونوں یہاں پہ کر رہے ہیں ماں بیٹی اور ہزبنٹ ہاں ہزبنٹ کو میں نے ابھی دے دیا تھا ناشتہ اور وہ بس ابھی آلموسٹ وہ نکلے تھے تو میں یہاں پہ آگئی تھی توڑنے کے لیے ہیلپر بھی میری کام کر کے چلی گئی ہے تو یہ سارے کام میرے صوبہ صوبہ ہو گئے اور میں نے جو ہے وہ ناشتہ کر لیا تھا ہزبنٹ کے ساتھ ہی آج کر لیا تھا یہ دیکھیں کتنی بڑی بھنڈیاں ہاتھ سے بھی بڑی ہے امی کو میں کہہ رہی تھی امی اس کو توڑتے ہیں تو امی کہہ رہی تھی نہیں اس کو نہیں توڑنا اس کا ٹیسٹ بالکل اچھا نہیں ہوگا اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کیے یہاں پہ جو بڑی بھنڈیاں لگی میں ہیں نا ان کا بیچ بھی اتنا زیادہ سخت نہیں ہے ہارڈ نہیں ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے تو واقعی میں مان گئی ہوں میں اس چیز کو شاید اتنا زیادہ وہ نہیں کرتی تھی کہ ایک ہی جیسی سبزی ہوتی ہوگی کیا فرق ہوگا یا کچھ بھی لیکن واقعی میں مان گئی ہوں اب گھر کی سبزی کھانے کے بعد کہ گھر کی اور بزار کی سبزی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ٹیسٹ میں بھی خوشبو میں بھی اور یہ دیکھیں ہاں بینگن ابھی یہ اس طرح کا کچھا ہے یہ پورا بن جائے گا پھر میں توڑوں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ شاید مجھے کوئی ایک آدھ نظر آ جائے میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں لیکن ابھی یہ پورے نہیں بنے تو بس ابھی بھنڈیاں ہی توڑی جا رہی ہیں اور ابھی بھنڈیاں توڑ کے چلتے ہیں جی اندر کیونکہ ابھی دھوپ میں کچھ نظر نہیں آرہا اور پھر اندر چل کے میں آپ سے باتیں کرتی ہوں اور آپ یہ دیکھئے بارش کی وجہ سے کپڑے کتنے زیادہ بکھرےوں میں ہیں واش تو میں کر رہی تھی لیکن میں اندر ڈال رہی تھی ڈرائنگ روم میں اور فین آن کر رہی تھی تو وہیں پہ یہ ڈرائے ہو رہے ہیں اور آج کل ابھی تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے ادروائز دھوپ اتنی خاص یہاں پہ نکل نہیں رہی ہے موسم اسلام آباد کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہوئے باقی سیٹیز کا بھی بہت اچھا ہوا ہوئے اور جو بہت زیادہ گرمی تھی نا الحمدلہ ویسا بلکل نہیں ہے اور کافی ماشاءاللہ اچھا موسم ہو گیا اسلام آباد کا مجھے یہاں کے موسم کی یہ بات سب سے اچھی لگتی ہے اور اگست کا ایک مہینہ ہے بارشیں ہوتی رہیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے بعد موسم ایک دم سے کافی چینج ہو جائے گا تو یہ تو میں نہیں کیری بلکل کے سردیاں آ گئی ہیں یا بہت زیادہ ہو گیا لیکن اس کمپیر ٹو جو ہمارا پہلے تھا نا ویدر اس سے بہت اچھا ہو گیا موسیقی میں آگئی ہوں کچن میں کل کے ولوگ میں آپ کو میں نے دکھایا تھا جو میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ بنایا تھا کہ آئل میں ڈالتی ہوں پانی نہیں ڈالتی ہوں اور اس طرح سے میں ان کو سیف کرتی ہوں پہلے میں ان کو آئس کیوب کے ٹرے میں ڈالتی ہوں پھر میں اس کو فریز کر دیتی ہوں اور اس کے بعد جب یہ فریز ہو جاتے ہیں تو میں زپ لاؤگ میں ڈال کے ان کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور کافی دن میرے چل جاتے ہیں اور میں نے کر لیا تھے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کل کی ویڈیو میں کل کے ولوگ میں ابھی بس یہ تھوڑا سا اور میرے پاس رہتا تھا کیونکہ میں نے ایک پاؤ لیسن اور ایک پاؤ میں نے ادرک لی تھی اور اس کا پیسٹ بنایا تھا تو باقی تو ہو گئے تھے دو میرے ٹرے بس تھوڑا سا رہتا تھا میں نے سوچا میں یہ بھی کر لوں اور بس یہ ابھی کر کے اس کو میں فریزر میں رکھ دوں گی تو آپ نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھے گا کیونکہ ہم جتنی بھی ہاؤس وائیوز ہیں جن کو آرڈیا نہیں ہوگا تو آپ لوگ ضرور دیکھئے کیونکہ اتنی سہولت رہتی ہیں اور مجھ جیسا کم دن میں یوز کر لیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی روٹین میں جلدی میں ہوتے ہیں تو واقعی اس ٹائم پہ یہ چیزیں بہت ہلپ کرتی ہیں آپ کر ٹائم جو ہے سیو ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے دھنیا پودینہ میں صاف کر لیا ہے تو ابھی بس ان کو میں واش کروں گی واش کرنے کے بعد میں تھوڑی دل رکھوں گی اور اس کے بعد بس میں بلینڈ کر دوں گی چٹنی بنا کے رکھوں گی آپ کو میں دکھاتی کھانیا کے تو یہ میں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں کبھی میں نے یہ یوز نہیں کی تو بس ان کو اس میں ڈالوں گی اور میں بہت شوک سے کھاتی ہوں آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں آپ ہیلدی ایٹنگ پہ ہیں یا ہیلدی کچھ کھانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے بسکٹس کھاتی ہو تو مجھے بہت اچھے لگے تھے اچھ جی یہ دیکھیں آپ اب میں آگئی ہوں کچن میں اور دھنیا پودینہ اس کے ساتھ لیسن اور ہری مرچے اور لیمن یہ ساری چیزیں اور بہت ہی تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو میں بلینڈ کر دوں گی اب میں آپ کو ایک بات بتاؤ ایک تو جو لیمن ہے اور اس کے ساتھ جو لیسن ہے اور پودینہ ہے چٹمی جو ہم بناتے ہیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آپ کو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہیں اگر آپ اس کو کھانے کے ساتھ لوگ ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کو حضم کرنے میں یہ چیزیں بہت زیادہ رول ادا کرتی ہیں تو کافی زیادہ یہ اچھا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں سپیشلی آپ اس طرح مجھے 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 چھٹنی میں ڈال رہی ہوں اور چھٹنی کا یشو نہیں ہوتا ایک ٹیبل سپون چھٹنی کا زیادہ ریڈ میرچے ہری میرچے ایتنا مزے ٹیسٹ لیمون چھٹنی بنتی ہے لیسن ضرور ایڈ کیا جاتا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہم تو نہیں کھا سکتے لیکن میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ دائریکٹ جیسے سیلڈ میں پیاس کھاتے ہیں بہت فائدے ہیں تو میں پھر اس طرح سے چھٹنی وغیرہ میں ایڈ کر لیتی ہوں لیسن تو کھایا جاتا ہے تو یہ بس میں رکھنے لگی ہوں اور ابھی جو ہے میں اس کے بعد بھنڈیاں وہ بھی کٹ لوں گی آج بھنڈیاں بہت ماشاءال اچھی بنی تھی ایک چیز میں آپ سب نے کہا تھا کہ آپ اس بار بھنڈیاں بنانا تو آپ ضرور ہی اس میں لیمن کو رکھی تھی تب میں لیمو کا رست ڈالا تھا اتنی اچھی بنی تھی اتنی مزے کی بنی تھی کہ واقعی مجھے جس نے بھی کہا تھا thank you so much اور میں آپ کو کہتی ہوں میں آپ ساری سجیشنز دیکھتی ہوں آپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں میں ان کو اپلائے بھی کرتی ہوں اور جب بھی مجھے اچھی لگتی ہے میں ضرور اپنے ولاغ میں شیئر کرتی ہوں سب کو بتاتی ہوں تو میں اس طرح تعریف کر رہے تھے کہ ایک تو گھر کی بھی اور جو لیمن کا مزیدار سا تیسٹ آیا تھا فلیور آیا تھا نا مزہ آگیا تھا بھی مزیدار یہاں پہ بس میں بنا رہی ہوں چٹنی اچھا میں نے ہاں کیما آلو بھی بنایا تھا سا وہ میں نے آپ کو دکھا نہیں کیما آلو بنایا اور بھنڈیا بنائی ہے اور یہ چٹنی بس تھوڑی سی اس نے تھی تو یہ بھی میں ڈال رہی ہوں اس میں جو فریش ہے تو اس کو ابھی ہم کھا لیں گے دہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور بس میں ایسی کرتی ہوں کہ میں کیوب نکال لیتی ہوں فریزر سے اور اس کے مزی ہم مزیدار کرتے اپنے کھانے کے ساتھ تو چلے جی یہاں پہ میں اپنے ولوگ کرتی ہوں کل کے ولوگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا تکیو سو مچ فر وچ اللہ حافظ